میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین علیہ السلام کا سٹیٹس کیا ہے حضرت علمہ اقبال کے آپ کلام کو پڑھ کے دیکھ لیں جب ان کی نظر کربلا میں پڑی تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو جب کربلا میں اپنی نگاہ تصور سے کھڑا دیکھا تو آواز آئی کلندر کی زبان سے کہ حسین تیری مثال امت میں یوں ہے جس طرح قرآن میں سورہ اخلاص قرآن میں سورہ اخلاص ہے یہ سورہ اخلاص کیا ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ اخلاص سورہ اخلاص ہے سارے قرآن کا نچوڑ ہے سورہ اخلاص سارے قرآن کی سمری ہے سورہ اخلاص اس سورہ اخلاص پہ آکے بعد ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ حس اللہ حُعَد حُواللہ حُعَد اللہ حُسَمَد لم یلد ولم یولد اب اس آیت کو دیکھو اور مشنِ حُسین کو دیکھو کربلا میں کربلا میں امامِ حُسین علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ یہی تو سمجھایا ہے حُواللہ حُعَد اچھا سٹیٹس امامِ حُسین علیہ السلام کا دیکھنا ہے تو وہ کیسے آپ دیکھیں تبجھو ہے ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر کربلا تک ساری نبوتوں کے خلاصے کا نام ہے میرا حُسین یہ ذہن میں رکھ لیں نبی نہیں ہے لیکن ان ساری نبوتوں کا خلاصہ جو کربلا میں کھڑا ہے نا وہ امامِ حُسین ہے کیوں؟ جو پیغام حضرتِ آدم لے کے آئے تھے اسی پیغام کے لئے امامِ حُسین علیہ السلام نے جان دی ہے اور کس نے جان دی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ شوری چلانے لگے تو آوازِ قدرتائی وَفَدَئِنَاهُ بِزِ بِحْنَ عظیم اے ابراہیم اب ہم نے بظاہر تو ایک دمبہ بیج دیا ہے لیکن ہم نے تیرے بیٹے کی جگہ پہ نا اس سے بھی ایک عظیم قربانی کو قبول کیا ہے جو تیرے بیٹے سے عظیم ہے جو تیرے بیٹے اسماعیل سے بڑا ہے جو تیرے بیٹے اسماعیل سے عظمت میں زیادہ ہے اس کی قربانی ہم نے قبول کر لی مولوی اسی بات پہ ہی رکا ہوا ہے وہ جی دمبہ آگیا تھا تو اس کی قربانی بھئی دمبہ تو آپ سے افضل نہیں ہے بھئی دمبہ تو آپ سے افضل نہیں ہے چے جائے کہ وہ حضرتِ اسماعیل سے افضل ہو تو یہ کون ہے جو حضرتِ اسماعیل سے بھی افضل ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا اعلانِ قدرت کیا ہوا فرمائے محبوب ہم نے یہ چھوری روک لی ہے یہ چھوری چلے گی اب محمد کے گلے پہ پتہ نہیں آپ نے توجہ کی کہ نہیں یہ چھوری چلے گی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پہ تیرے بیٹے کی جگہ پہ ہم نے محمد کو قبول کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے محبوب کو قبول کیا ہے تیرے اسماعیل کی جگہ پر اب آپ سٹیٹس سمجھیں امام حسین علیہ السلام پتہ نہیں آپ آپ ڈرے نہیں ڈرے نہیں آپ ڈرے ڈرے نا قیامت والے دن آپ کو میں بتا دوں کسی مسلک کے نام سے آواز نہیں پڑے گی یہ اپنے ذہن سے خیال اور یہ خبتی نکال کہ آواز آئے گی بریلوی آ جائیں وہبی آ جائیں دیوبندی آ جائیں نہیں اللہ سے پوچھا مولا قیامت والے دن آوازیں یہ ہمارے خود یہ جو مسلک ہیں ان پہ پڑھیں گے فرما نہیں ہم قیامت والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گویا کہ آواز آئے گی حسینی آ جائیں اب کوئی اہل حدیث ہو کوئی وابی ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی سنی ہو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا خیال ہو مجھے امام حسین کے ساتھ آواز نہ پڑے کوئی دنیا کا میں ایسا بندہ نہیں جائیں آپ تلاش کرنے یہ پاس ایل حدیثوں کا مدرسہ ہے جا کے پوچھنے کہ آپ کو اگر قیامت والے دن امام حسین علیہ السلام کے نام سے آواز پڑے اس آیت کی روچنی میں آپ کو کوئی طراز ہے وہ سینہ چوڑا کر کے کہے گا کہ اگر مجھے حسین علیہ السلام کے نام پر آواز پڑے تو اس سے بڑی کونسی بات ہو بے قیامت والے دن حسینی کہلوانا فقر ہے کہ ہون کا تو ڈر دے جاتا اور یہ یاد رکھیں آواز ڈرپوکانو نہیں پہنی ہوتھے یہ بھی ذہن میں رکھیں آواز بہادروں کو پڑے گی یہ آپ ذہن میں رکھیں قیامت ڈرپوکوں کا دین ہی نہیں ہے جو ڈر گئے وہ مر گئے آج جو حسینی ہے نا جس کو فخر ہے جو اس چوک میں کھڑے ہو کے کہہ سکے یار میں حسینی اگر وہ ڈرے یار جو میں حسینی آکھا تو بندے میں وہ شیعہ شیعہ نہ سمجھ لیں اس کو امام حسین کے نام پہ آواز نہیں پڑے گی اس لئے اپنا آئیڈیل اپنا امام اپنا رہبر اپنا حادی اپنا پیشباہ اپنا مقتدع اس کو رکھیں جن کی قیامت والے دن عزت عظیم ہوگی یہ ذہن میں رکھیں حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک کے صحابی ہیں ان کی شہادت کا وقت ہے ان کی آخری سانسیں ہیں جن کو امام حسین نے کہا تھا آپ میرے نانا کے صحابی ہیں بوڑے ہیں آپ کے بویں یوں لٹک کے آنکھوں کے اوپر آگئے تھے اٹھا کے بات کرتے تھے آپ نہ جائیے قربان ہونے کے لئے دونوں نے فرمایا آئیہ حسین میں تجھ پہ قربان نہ ہوں تو اس سے اچھا موقع اور کہاں ملے یہ ہے صحابیت کا ایک پیغام ہے جب ان کی آخری سانسیں تھی نا تو ایک جملہ کہا تھا میرے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا اے حبیب میں نہ محبت سے کہا تھا محبت سے یوں لجپال سلہ دیتے ہیں فرمایا تھا کہ اے حبیب میں نہ قیامت والے دن خدا سے تمہیں لے لوں گا لے لوں گا خدا سے میں تمہیں تو حبابِ گرامی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قیامت والے دن اور ہمارے خاجہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ بابا فرید الدین گنج شکر کے کیا خوبصورت مرید ہیں اور ایسے ولی ہیں کہ جن کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں نے کلمہ توحید پڑا رہے ہیں کوئی ترتو پرتو پیر نہیں ہے اہا تچماؤ نالے اور یہ نظرانوں پہ صرف اپنا گزارہ کرنے والے ایسے وہ صرف پیر نہیں تھے وہ ایسے تھے کہ ان کے آستانے پہ لنگر چلتا دیکھ کے بادشاہ اپنے وزیروں کو بلا کے مشورے کیا کرتے تھے بادشاہ میں ہاں تلنگر عیدہ چلتا تھا بادشاہ میں اور لنگر اس کا سید نظام الدین اولیہ حضرت خاجہ خاجگان چشتیہ سلسلے کے انہوں نے حضرت خاجہ امیر خسرو کو بتایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا نا تو فرشتے اس وقت تڑپ اٹھے اور عرض کی مولا ہمیں اجازت دے ہم ان کو ملیہ میں اٹھ کر دیں تو اللہ نے فرمایا فرشتو تمہارا کوئی دخل نہیں ہے مجھ میں اور میرے حسین کے درمیان آج جیسے میں چاہتا ہوں میرا بندہ حسین کرے گا میرا دوست ہے حسین اور قیامت والے دن جو یہ کہے گا میں ویسے کروں گا اب یہ قیامت کا دن آئے گا اس لیے حبابِ گرامی اگر کسی کو شک ہو کہ لوجی فرشتے بھی تڑھ سک دے لوجی فرشتے بھی کالکار سک دے یہ کیسی بات ہوئی اسی حسین کے دادا ابراہیم جب نمرود کی آگ میں اس کو پھینکنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو تو کیا خیال آجائیے پوچھئے کسی بھی مسلک کے عالم دین سے فرشتے تڑپے تھے کہ نہیں تڑپے تھے جائیے ان کا ہاتھ چھوڑ کے کہیں کہ آپ مسلک کو چھوڑیے صرف حقیقت بتا دیں فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا کہ نہیں کہ مولا یہ کیا ہونے لگا ہے ایک بندہ روئے زمین پر تجھے سجدہ کرنے والا تیری توحید کا قائل تیری عظمت کا قائل اور اسے ایک بندے کے ساتھ یہ سلوک تو اللہ نے تب ان کو تو اجازت دی تھی جاؤ پوچھ کے دیکھ لو میرے بندے سے تو سب جب پوچھ پانچ ہٹے آگ والے فرشتے ہوا والے فرشتے وہ بارش والے فرشتے تو انڈ پہ فرشتوں کے سردار نے کہا کہ حضرتِ حضرت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ چلو ہم سے تو آپ کو کوئی حاجت نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ میری حاجت اللہ سے ہے دعائی کر لو اللہ سے دعائی کر لو تو انہوں نے فرمایا جبریل خدا دیکھ رہا آہ ان کا دیکھ تو رہا فرمایا اس کا مطلب ہے وہ راضی ہے کہ میں جل جاؤں یہی تو کائنات کو دکھانا ہے میرے جلنے پہ راضی ہوتا ہے تو جل رہا ہوں تو پھر تب اللہ امہ اقبال نے کہا تھا کہ اکل محوے تماشائے لبے بام تھی ابھی کہ آگ سے نمرود میں کود پڑا اکل ابھی مشورے دینے کے لیے منڈیر سے پنجابیچ بنے رہے تو چاتیاں مارن دئی سی کہ میں مشورہ دین جاؤں اللہ امہ صاحب فرماتے ہیں تو جوان ہے انیس بیس سال کی تیری عمر ہے ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے ابھی تو اور زمانے کی رونکیں ہونی ہیں چھوڑ اس بات کو کس زد پہ آڑ گیا ہے کیوں اپنی جان دیتا ہے اللہ امہ صاحب فرماتے ہیں اگل اکل ابھی جو تھی وہ جانک رہی تھی کہ آگ سے نمرود میں کود پڑا عشق نے آگ میں چلانگی لگا ابھی گرامی قدر ہم کربلا مولا کو اگر بھول جائیں تو سمجھ لیے آپ دین کو بھول اسلام کو بھول جائیں آپ قرآن کو بھول جائیں تو کربلا کو یاد رکھنا ہے حمیت کو یاد رکھنا غیرت کو یاد رکھنا عزت کو یاد رکھنا ازادی کو یاد رکھنا اور کربلا کو بھول جانا کیا ہے غیرت کو بھول جانا یہ کربلا غیرت کا دوسرا نام عزت و حمیت کا دوسرا نام ہے اس لیے ہم ان دنوں کو ضائع نہیں کرتے ہم ان دنوں میں اپنے محسن و مربی امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کریں